السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ کا وقت اچھا گزر رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں آج میرا پہلا ویلوگ ہے ویسے بائی دوئے اس چینل پہ تو یقین ہے میں آپ کو ملتا رہوں گا اس طرح مختلف چینلز پہ آج ہم کے دوستوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم جائیں گے کہیں باہر گیدرنگ کے لیے تو میں جا رہا ہوں دوستوں کے پاس میں نے کہا چلو آپ کو بھی ساتھ ساتھ میں اپ ڈیٹ کرتا رہوں اور آپ کو بھی دکھاتا رہوں کہ آج ہم جا رہے ہیں شام کا ٹائم ہونے لگا ہے اب چونکہ دن بہت چھوٹے ہو گئے ہیں اثر بھی بڑی جلدی ہو جاتی ہے مغرب ہونے والی ہے تو میں نے ویلوگ تھوڑا سا لیٹ سٹارٹ اس وجہ سے کیا کہ آج میں اٹھا لیٹ تھا پھر کانا شانہ کھانے کے بعد سٹور سے ہوتے ہوئے اب میں نکلا ہوں تو ابھی ہی ویلوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے تویسے میں اوکیجنلی ہی ڈرائیو کے ساتھ موبائل یوز کرتا ہوں لیکن چونکہ آج میں ساتھ کوئی اویلیبل تھا نہیں تو مجبورا میں نے کہا مجھے تھوڑا سا خود ہی ڈرائیو کے ساتھ ہی ویڈیو بنانی پڑے گی بہریہ کے اندر آپ کو ڈرائیو کرنے کا تو زیادہ ہی مزہ آتا ہے کیونکہ ایک تو روڈ آپ کی جو ہے مطلب روڈ کافی وائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ٹریفیک بھی سچ نہیں ہوتی جس طرح جی ٹی روڈ پہ یا آپ کو دوسری جوکیشنز پہ ملتی ہے لیکن سب سے ہیکٹک جوب یہ ہوتی ہے جب آپ کو بہریہ سے باہر جانا پڑتا ہے اور سپیشلی جب آپ اسلامباد کے لیے جاتے ہیں اور ایسے ٹائم میں جب پیک ٹائم ہو رہا ہوتا ہے وہ بالکل وہی سمجھ جائیں کیونکہ ایک بہت ٹائم بھی لگ جاتا ہے آپ کا اور آپ کو کافی ہیکٹک ہو جاتا ہے تو اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ لیٹ سے میں جاؤں تو کس رستے سے جاؤں کیونکہ اگر اسلامباد کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کافی رستے مل جاتے ہیں لیکن میں یہی سوچ رہا ہوں کہ گوگل انٹی سے پوچھوں کہ کون سے رستے پہ زیادہ ٹریفیک نہیں ہے تاکہ ہم اس کو ہی یوز کر لیں موسیقی موسیقی ہم ری detk اندر کے لیے بھی 67 یعنی ملتا پر linkتر کے لیٹ ہے موسیقی تھانے کے لیٹ پرس طرح مصحculus میں ہاتھی کے لیٹ ہو ساشل场 ستی لائے ملتا پر نظام ساب کے لئے ایک��ے لے آئے ہم نہیں کھانے لائی مانی جنڈی آپ کو یاد آیا یاد کیا ہے اور نہیں کیا لیکن لیٹ کیا ہے لیٹ کیا ہے چلو کوئی نہیں خیر ہے اوہر باتوں میں پتہ نہیں چلا کہ ہم کتنے ہیں گپ شپ میں مگن تھے چا ہوگیا ناظر صاحب آج جانکہ پورا دل مصروف رہا تو مجھے وہاں پہ جانکہ موقع نہیں مل سکا کہ میں کوئی ویڈیو بناتا یا کچھ کونٹینٹ بناتا تو میں نے کہا چلو واپسی پہ میں کونٹینٹ بنا لیتا ہوں کافی تھک بھی گئے ہیں پھر ادھر کافی کپ شپ لگتی رہی کچھ ایسی ڈسکشنز ہوتی رہی جس میں پوسیبل نہیں تھک میں ویڈیو بناتا ہوں میں نے کہا چلو کلوزنگ بھی کر لیتے ہیں تھوڑا سا ویور سے میرے نیا چینل پہ آپ کو میں نے بتایا ہے یہ میرا چونکہ نیا چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا نئی نئی کونٹینٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوتے رہیں گے میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ اگر آپ میرے نئے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا سب تک کے لیے عزازت دیجئے گا اللہ حافظ